اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج کا ورلوگ کرتے ہیں شروع آج رمضان کی دیس میں سیری سیری کر لیے ابھی جا رہے ہیں مستقی و فضل کی نماز ادا کرنے الحمدللہ زور کی نماز ادا کر لیے صبح سیری کر کے پھر فضل کی نماز ادا کری اس کے بعد نہیں دا رہی تھی تو سو گئتے ایک بجے کے آسواد اٹھے تھے پھر سنان کیا ابھی مستقی و میرے زور کی نماز ادا کرنے ابھی نماز ادا کر کے یہاں پہ کزن ان کے گھر پر آیا ہوں یہاں بھی بیٹھے تھے کچھ بائی لوگ تو ان کے ساتھ ہڑی باتیں کر لیتے ہیں ابھی ٹائم کھوک پڑا ہے پھر جائیں گے گھر پر کافی دیر باتیں کی اب جا رہے ہیں گھر پر تو گائز ہم اب جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کے پاس میں درگاہ ہے تو وہاں پہ آج افتار بارٹی ہے دشٹرک کی سب سے بڑی افتار بارٹی تو ہم سب وہیں جا رہے ہیں بائی لوگ تو آج کی افتار وہیں پہ کریں گے تو فائنلی درگاہ پر پہنچ چکے ہیں اب جائیں گے درگاہ کے اندر یہ درگاہ کے بار کا مین گیٹ ہے تو انٹر ہو چکے ہیں اندر کافی رش ہے اندر اب ہم بھی کائیں پر بیٹھ کے افتاری کریں گے الحمدللہ افتاری کے لئے دسترکان پوری طرح سچ چکے ہیں ہم بھی بیٹھ چکے ہیں سامنے درگاہ مسجد اور لوگوں کے بیڑ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑی آوالہ ماہول ہے تو الحمدللہ ہماری افتاری کے لئے پلیٹھیں آ چکی ہیں اب کچھ ہی دیر ہیں افتار میں ٹائم ہوتا ہے پھر افتاری کرتے ہیں لوگوں کا رشت ماشاءاللہ ماہول پورا بنا ہوا ہے لوگوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہاں جودہ شان ہے لیلت القدر کی کی نازل ہوا اللہ افتاری ہو گئی تھی اب مگری بھی نمائدہ کریں گے پھر یہاں سے جو لنگر میں کھانا پکا ہوگا پھر کھا کے یہاں سے روانا جائے گا انشاءاللہ طرح ہی گھر پر ہی پڑیں گے مہاں گاؤں میں الحمدللہ مگری بھی نمائدہ کر لی ہے اب یاد درگا میں آج لی دینے اب جا رہے ہیں خانہ خانے الحمدللہ خانہ خالی آئے اب جا رہے ہیں واپس کافی رش ہے کھانے پر بھی اب جاتے ہیں الحمدللہ درگا سے افتاری کر لی تھی اس کے بعد کھانا کھا کے روان ہو گئے تھے پھر آگت گاؤں ترابی کا ٹائم میں ترابی پڑھ لی تھی اب ہی ترابی پڑھ کے جسٹ گھر پر پہنچے ہیں اب اور تو کوئی کام نہیں ہے سویں گے اور آئی پل کا میچ دیکھیں گے تو ابھی آیا تھا نیچے گاؤں میں ہمارے سارے ہیں جو ٹیچر ہمارے سکول میں پڑھاتے ہیں ان کے پاس ان کے ساتھ ٹھوڑی کب سب لگا رہے تھے گھر پر رہے سے بہت ہو رہے سے تو آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ